اور سب سے پہلے میں پہلی تقریر کے لیے جناب ڈاکٹر رضا ابباد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ مدینت العلوم علیگر کالج کے مینجر ہیں میں ان سے درخواست کروں گا اعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان اللین الرجیم حسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد حاضرین اکرام السلام علیکم جو آج اس پروگرام کا موضوع قرار دیا گیا ہے وہ علامہ اقبال کا ایک مصرہ ہے کہ تُو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے یہ خطاب علامہ کا مسلمانوں سے تو ہے لیکن اس کا فلسفہ اور حقیقت اس وقت تک نہیں سمجھی جا سکتی جب تک وجودی طور پر مسلمان سے کیا مراد ہے یہ نہ سمجھ لیا جائے حقیقی مسلمان کیا ہے یہ نہ سمجھ لیا جائے اس لئے کہ قرآن مجید میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا بند عالم نے ایک مقام پہ کہا کیا مطلب ہے کہ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ تو مجھے تو اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو پہلا آمنو ہے یہ تمہارے جو تمہارا دعویٰ ہے اس کے اس بات کے لئے ہے کہ چلو ہم بھی تمہارا دعویٰ قبول کیے لیتے ہیں کہ تم مومن ہو مگر تم ایمان کے حقیقی تقاضوں کو پورا کرو یہ جو آمنو ہے اے وہ لوگوں کہ جو بخیال خود مومن ہو حقیقی معنی میں مومن بن جاؤ اس کے معنی یہ ہے کہ مومن کے دو تصور ہیں مومن کے دو روپ ہیں ایک وہ کہ جو قانونی طور پر مومن ہو ایک وہ جو حقیقی طور پر مومن ہو ایک وہ جو قانونی طور پر مسلمان ہو ایک وہ جو حقیقی طور پر مسلمان ہو اور جب تک ہم حقیقی طور پر مسلمان نہ بن جائیں قرآن ہم سے راضی ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی خدا اندعالم ہم سے راضی ہونے والا ہے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں پر بعض مفسرین نے سلم سے مراد خود دین اسلام کو لیا ہے کہ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ آدھے ادھورے تھوڑا سا ماننا تھوڑا سا نہ ماننا یہ تمہارا شیار نہیں ہے تمہارا کام نہیں ہے آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آدھے ادھورے مسلمان ہیں جب ہم پورے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو دنیا کو شکایت ہو جاتی ہے اور جب ہم آدھے ادھورے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو قرآن کو شکایت ہو جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن کی پرواہ تو ہے نہیں لہٰذا ہم دنیاوی طور طریقے کے مسلمان بننا چاہتے ہیں اور یاد رکھئے کہ آدھا آدھورہ مسلمان ہونا انتہائی خطرناک ہے اور اسلام نے جو ہمیں ایک نسخہ دیا ہے اس نسخے کے یعنی ہماری روحانی صحت کے لئے جو نسخہ دیا ہے اس کا فائدہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اسے پورا نہ اپنایں اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو پریسکرپشن میں پانچ گولیاں لکھیں اور آپ اپنے اجتحاد سے اس میں سے تین کو اختیار کریں دو کو چھوڑ دیں تو بتائیے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا یقیناً اس میں سے نقصان کے چانسز زیادہ ہے فائدے کے چانسز بہت کم ہیں مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس موقع پر سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو مسلمان ہو جب وہ سڑک پہ یہ نہیں کہ ہم صرف مسجدوں میں ہیں تو مسلمان ہیں جب ہم کسی پروگرام میں آئے تو مسلمان بن گئے جب کسی کنونشن میں آئے تو مسلمان بن گئے جب کسی سیمنار میں آئے تو مسلمان بن گئے اور مسلمان بن گئے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے سر پہ ٹھوپی بھی رکھ لی اسلام کا پہلا بنیادی سب سے جو تقاضہ ہم سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہے سڑک پر ہوں چاہے سکول میں ہوں کالج میں ہوں یونیورسٹی میں ہوں اسپتال میں ہوں جہاں بھی ہوں مسلمان ہوں ڈاکٹر ہوں تو ایک مسلمان ڈاکٹر ہوں انجینئر ہوں تو ایک مسلمان انجینئر ہوں اب ظاہر ہے کہ کوئی فوراں سوال کرے گا مسلمان ڈاکٹر میں اور عام ڈاکٹر میں کیا فرق ہے پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ مسلمان ڈاکٹر اور عام ڈاکٹر میں کیا فرق ہے آج ڈاکٹری کا پیشہ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ معلوم ہوا کہ گئے تھے اپینڈکس کا آپریشن کرانے اپنی دونوں کی ڈنیا بھی گوہ آکے چلے آئے مسلمان ڈاکٹر کیسا ہوتا ہے ایک عام آدمی ایک عام مسلمان کیسا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کے تمام مرحلوں میں میدان زندگی کی گہمہ گہمی میں کسی بھی لمحے خداوند عالم کا احساس اس کے دماغ سے مہو نہ ہونے پائے دیکھئے آپ گئے دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے خریدتے خریدتے بہت سے کپڑے دکھائے گئے آپ نے فوراں یہ کہا کہ دیکھنا ذرا خالص ریشم نہ ہو آپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ خالص ریشم نہ ہو پتہ چل گیا کہ یہ انسان آیا ہے خریدار بن کر کے لیکن مسلمان خریدار ہے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ خداوند عالم نے کچھ حدود ہمارے لئے معین کی ہیں ہمیں ان حدود کو پار نہیں کرنا ہے اگر آپ تاجر ہیں تو پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم مسلمان تاجر بنیں مسلمان تاجر بننے سے نقصان نہیں ہے فائدہ ہے ہمارا مگر اسلام نے کچھ قیود رکھی ہے آپ لوازمات زندگی کو جس چاہے جس قیمت میں بیچئے لیکن اسلام نے کہا اگر ضروریات زندگی کو تم نے مارکٹ میں پرائز بڑھانے کے لیے دبایا تو پھر احتکار کے دائرے میں آ جاؤ گے خداوند عالم کی لانت ہوگی تمہارے اوپر کیوں یہ عوام کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی کیپٹل کے زور پر عوام کے سرمائے کو عوام کی ضرورتوں کا ویاپار کرنے لگو اور غریب مزدور طبقوں کے حصے کی روٹی بھی چورانے لگو ہمیں اہلِ بیتِ پیغمبر کی زندگی سے بھی مثالیں ملتی ہیں دیکھئے ان کی زندگی سے یہ مثالیں ملتی ہیں کہ جو کچھ ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ تو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلم معاشرے کے لیے کیا ضروری ہے کسی تاجر کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ مال کو نہ روکے غلے کو نہ روکے گےہوں کو نہ روکے چاول کو نہ روکے لیکن ایک عام انسان ایک عام مسلمان اگر اس کو قہد اور خشکسالی کا خوف ہو تو وہ روک سکتا ہے اپنے گھر میں اپنے کھانے کے لیے زخیرہ کر سکتا ہے کھانا لیکن اس کے لیے تو کوئی الزام نہیں ہے لیکن ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ کے غلام نے آپ کو خبر دی کہ قہد پڑھنے والا ہے مارکٹ میں بہت زیادہ غلہ گراں ہو جائے گا تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ ہمارے یہاں کچھ غلہ موجود ہے یا نہیں غلام نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو آپ کے پاس ایک سال کے لیے میں نے غلہ سٹور کر رکھا ہے ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی امام نے فوراں کہا کہ اس پورے غلے کو کل لے جا کر کہ بازار میں فروخت کر دو یہ سننا تھا کہ وہ غلام گھبرا گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں فرزند الرسول اگر ہم یہ بیچ دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے یہ تو بہت گراں ہو جائے گا تو امام نے فوراں فرمایا کہ میں یہی تو دکھانا چاہتا ہوں ایک مسلمان ہونے کے ناتے میری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے آرام میں میرا حصہ ہے ان کی تکلیفوں میں بھی میرا حصہ ہو کل سے تم یہ سب بیج دو اب اس کے بعد جیسے تمام مسلمان ہوں گے ویسا میں بھی ہوں گا جو ان کا حال ہوگا وہی میرا حال ہوگا تو ایک مسلمان ہر جگہ مسلمان ہے یہ پہلی بنیادی بات ہے میرے دوستو میرے ساتھیو اللہ کے حدود سے جو قدم آگے بڑھا دے وہ مسلمان نہیں ہے اسلام کے نزدیک کامل مسلمان وہ ہے جو کامل انسان کی تصویر سے قریب ہو انسان اور حیوان میں بنیادی فرق ہے جب تک کہ اس فرق کو نہ سمجھا جائے ہم انسان کامل کی تصویر کے قریب نہیں پہنچ سکتے اور حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے ہیوان وہ ہے کہ جس کی ضرورت وقتی ہے ہیوان وہ ہے کہ جس کی ضرورت صرف اپنے تک محدود ہے جب اسے بھوک لگے گی تو اسے کھانا چاہیے اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کے آجیوں کا کیا حال ہوگا اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ اور دوسرے ہیوانوں کا کیا حال ہوگا اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ جو کچھ میں لینے جا رہا ہوں وہ میرے لیے صحیح ہے غلط جائز ہے کہ ناجائز جائز اور ناجائز کی فکر انسانوں کو ہوتی ہے حیوانوں کو نہیں ہوتی اسلامی نظریہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں دو نفس اور دو وجود لے کر پیدا ہوں ہیں دو ضروریات لے کر پیدا ہوں ہیں ایک ہمارا حیوانی وجود ہے جس میں ہم حیوانوں سے مشترک ہیں ہماری کچھ ضروریات ہماری کچھ چیزیں حیوانوں سے مشترک ہیں مثلا غزہ کھانا پینا سونا جاگنا بچے پیدا کرنا کھیلنا کودنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں حیوانوں سے الگ کرتی ہیں محبت عیسار قربانی عبادت علم یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ صفات ہیں کہ جو جانوروں میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی ہو سکتی جب ان کو کمال حاصل ہوتا ہے تو انسان کمال کی طرف جاتا ہے دین اس لیے آیا کہ وہ ہماری نفسانی خواہشات کو ہماری انسانی خواہشات کے کنٹرول میں دے دے کھانا پینا تمہاری حیوانی خواہش ہے کھاؤ مگر دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسی چیز کھاؤ جو تمہارے لیے نقصان دے ہو دیکھیں شریعت کس طرح سے ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے نقصان دے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے ناجائز ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے غصبی قرار پائے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے چوری کا یا چھینہ ہوا ثابت ہو جب یہ تمام منزلیں گزر گئیں ہمارے لیے حلال بھی ہے جائز بھی ہے فائدہ مند بھی ہے غصبی بھی نہیں ہے اب جو لقمہ ہمارے موہ تک آنے والا تھا فوراں آواز آئی ابھی رک جاؤ ایک آخری موقع اور باقی ہے یہ دیکھ لو کہیں کوئی تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے اگر بھوکے پڑوسی کو دیکھتے ہوئے تم نے کھانا کھا لیا تو تم قانونی مسلمان تو رہ جاؤ گے حقیقی مسلمان نہیں رہ جاؤ گے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اگر تم نے کھایا تو یہ تمہارا کھانا صرف کھانا نہیں تھا جسمانی خواہش کی تکمیل بھی ہو رہی تھی اور عبادت بھی ہو رہی تھی اس لیے کہ تم نے یہ کارنامہ انجام دیا میرے دوستو بات اس کی بھی ہے کہ مسلمانوں کی پوری دنیا کے تعلق سے کیا ذمہ داری ہے مسلمان کی بنیادی حیثیت شہدہ علن ناس کی ہے لوگوں کے اوپر گواہ لوگوں کے اوپر اللہ کی حجت راہ حق کی دعوت سوال اس بات کا ہے کیا ہم اس دعوت کو اچھی طرح انجام دے رہے ہیں کیا ہم اللہ کے اس پیغام کو بتمام و کمال دوسروں تک پہنچا رہے ہیں جس کا ذکر اللامہ کرنا چاہتے ہیں میرے مطابق ایک مسلمان پر کم سے کم چار طرح کی بنیادی دعوتیں ضروری ہیں پہلی توحید کی دعوت دوسری قسط کی دعوت عدالت کی دعوت عدل کی دعوت تیسری آزادی کی دعوت اور چوتھے اخوت کی دعوت ان چاروں پوائنٹس کے زیل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان چیزوں کو ادا کر رہے ہیں کہ جو ذمہ داریاں قدرت نے ہمارے پر آیت کی ہیں دعوت توحید کو کیا ہم نے اس انداز میں ادا کیا کہ پوری دنیا کے اوپر حجت تمام ہو سکے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج دیکھئے دنیا کے حالات میں کلامی مسائل سے ہٹ کے بول رہا ہوں پریکٹیکل معاملات کے اوپر ہماری حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر ایک سے ڈرنے کو تیار ہیں ہم ہر ایک کا خیال کرنے کو تیار ہیں مگر خدا کا خیال کرنے کو تیار نہیں ہے جس چیز کی گارنٹی خداوند عالم نے خود لی اللہ نے خود لی اس کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں نہ جانے کس کس سے سفارشیں ہیں نہ جانے کس کس کی اپروچ یعنی رزق جس کی گارنٹی خود اللہ نے لی اور وہ آخرت جس کی گارنٹی اللہ نے خود لی نہیں ہے وہ ہمیں ارن کرنا ہے وہ ہمیں حاصل کرنی ہے اس کی طرف سے ہم بے بہرا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو آج ظاہر اگر ہم کسی نوجوان سے کہتے ہیں کہ بھئی ذرا قرآن کو سمجھنے کی ذہمت کیجئے تو وہ کہتے ہیں ارے صاحب کہاں سے کریں یہ عربی زبان میں ہے عربی زبان ہمیں آتی نہیں آپ انصاف سے بتائیے عذر مقبول ہے ایک حد تک لیکن ہمارے ہی نوجوان آج میڈیکل سائنس پڑھنے کے لیے چائنہ جاتے ہیں رشیہ جاتے ہیں ایران بھی جاتے ہیں پہلے جا کے وہاں کی زبانیں سیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہاں علمِ طب حاصل کرتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ وہ رزق جو دس بیس تیس چالیس برس کا معاملہ ہے اس کے لیے آپ جا کر کے اتنا حوصلہ آپ کے اندر ہے کہ آپ دوسرے ملک کی زبان سیکھ کر کے اور اس کے بعد علمِ طب بھی اس میں سیکھتے ہیں اور جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ جس قرآن سے آپ کا تعلق عبدی تعلق ہے قیامت تک نہیں بلکہ اس کے بھی آگے ہمیشہ تک اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو فرصت نہیں ہے وقت نہیں ہے موقع نہیں ہے اور قرآن سے ہمارا تعلق بہرحال میں اپنے بارے میں جانتا ہوں اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں کہ ہم نے قرآن کو پسے پشٹ ڈال دیا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پر پڑھ دیا جاتا ہے جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اس پر پڑھ دیا جاتا ہے جب کسی کوئی عالم احتیزار میں ہوتا اس کے پر پڑھ دیا جاتا ہے لیکن حالت سہت میں ہم اس کے طرف توجہ نہیں دیتے اس کے بعد قسط کی دعوت یہ مسلمان کا فریضہ ہے قرآن میں آواز آرہیے آئیو اللہزین آمنو کونو قوامینا بالقسط شہداء للہ سب تم لوگ سب قسط کے پشت پناہ بن جاؤ عدالت کے پشت پناہ بن جاؤ ولو ولا انفسکم چاہے وہ شہداء للہ ولو ولا انفسکم چاہے تمہارے اوپر اس شہادت اور اس گواہی کی زد تمہارے پر پڑھتی ہو تمہارے والدین پر پڑھتی ہو تمہارے اقربین پر پڑھتی ہو لیکن تم اس کے لئے اس کے علمبردار بن جاؤ مجھے انصاف سے بتائیے آج ہمارا سماج کیا قسط کے اوپر اس طور ہے کیا ہمارا معاشرہ اونچ نیچ ذات پات ان تب چیزوں میں بٹا ہوا نہیں ہے آج ہم نے اپنے معاشرے کے اتنے ٹکڑے کر دی ہیں اسی ذات پات کے ذریعے سے کہ لوگ اسی مسلم امت کے اندر سے نجانے کتنے طرح کے مومنٹ پیدا کر رہے ہیں کبھی کوئی پس باندہ مومنٹ پیدا کرتا ہے کبھی کوئی اور مومنٹ یہ اس کی وجہ کیا ہے میں زیادہ انہی پولٹیکل تقریر نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ یہ ہماری ہی سیاہ کاریاں تو ہیں جس سے امت میں تفرقہ پھیل رہا ہے اور ہم نے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے تب ہی یہ معاملات آگے بڑھنا ہے آخر کیوں ایسا نہیں ہے کیوں وہ سماج نہیں آسکتا کہ جہاں پر ایک غلام بلال بن جائے اور ایک کنیس فضہ بن جائے یاد رکھئے اگر کسی غلام کسی سماج میں کوئی غلام بلال نہ بن سکے اور کوئی کنیس فضہ نہ بن سکے تو وہ کوئی اور معاشرہ تو ہو سکتا ہے اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا علامہ اقبال کے مصرے پر ہی گفتگو ہو رہی ہے تو خود علامہ کیا فرماتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو کتنے افتراقات سب کچھ بڑھ گئے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی مسجد بھی بڑھ گئی قسط تو جب ہم خود اپنے ہاں انصاف نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کیسے دوسرے کے ساتھ انصاف کریں گے اس کے بعد میرے دوستو مجھے آزادی کی بات کہنی ہے کیسے ایسا کیسے ہو گیا کہ جتنے مسلم ممالک ہیں آپ دیکھئے وہاں شہنشاہیت ڈکٹیٹرشپ اور سلطنت یہ سلطنت اور شہنشاہیت کب سے اسلامی نظام کا جوز ہو گئی کیسے ہو گئے آپ دیکھئے انٹرنیشنل جو تناظر میں آپ دیکھئے کہ کیا معاملات ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ مصر میں جو کچھ ظلم ہوا مجاہدین کو جس طرح سخون میں نے لائے گیا اور اس کے پیچھے مجھے کہنا چاہئے کہ اور سب آپ حضرات واقف میں ہیں مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سعودی حکمرانوں کا ہاتھ ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ سب کچھ ہو جائے مگر اخوان جو ہیں وہ پاور میں نہ آنے پائیں کیا یہی جو ہے وہ فکر اور اس کی آزادی ہے یہی معاملات ہیں اور اس کے بعد جو سب سے تکلیف دے مرحلہ ہے وہ ہے اخوت کی دعوت قرآن کیا کہہ رہا ہے انم المومنون اخوا فصلہو بینا خوائکم مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں میرے بھائیوں ہاتھوں کو جوڑ کے میں آپ سے کہتا ہوں یہ بتائیے کہ کیا آج تمام مومنین امت مسلمہ کا ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے نہیں ہے یہ کتنے فرقے ہم نے بنا لیے چلی فرقے بن جانا تو حلق سے اترتا ہے لیکن ان کے بیچ کی نفرتیں معاملات کتنے زیادہ پھیل چکے ہیں کتنے زیادہ معاملات آگے بڑھ چکے ہیں مجھے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں سب کچھ آپ کے پیش نظر ہے ایک وہ دور تھا کہ جب ہم مسلمان بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے آج ہم تکفیر کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں ایک دائرہ تھا اسلام کا جس میں ہم لوگوں کو لاتے تھے آج ہم زیادہ ذلچسپی اس میں ہے کہ ہم اس دائرے سے خارج کیسے زیادہ زیادہ لوگوں کو کر سکیں تو کیا یہ اخوت کا پیغام ہے دائرہ اسلام سے خارج کرنا یہ اخوت کی دعوت کیسے ہوگی بھائی کا فرض کیا ہوتا ہے قدرت نے کتنے بلیغ جملے استعمال کی ہیں بھائی بھائی کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر برابر کا حق ہونا چاہیے جو حق ہمارا آپ کے اوپر وہی آپ کا ہمارے اوپر اور جب تک یہ نہ ہو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر ہم معاملہ جو ہے وہ بس ایسے ہی ہے اور ہم اپنے کو ہم یہ سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کا آخری پیغام بے شک خداوند عالم نے اپنا آخری پیغام ہمارے سپرد کیا لیکن کیا ہم اس کو اچھی طرح سے پینا خداوند عالم نے خود قرآن میں کہہ دیا اگر وہ چاہتا تو پوری انسانیت کو مومن بنا دیتا لیکن یہاں معاملہ ارادہ و اختیار کا ہے وہ اس کی امانت ہے ارادہ و اختیار کون ہے جو ارادے کے ساتھ اس کے آگے سر تسلیم کو خم کر دے اور کون ایسا ہے کہ جو اپنے ارادے کو استعمال کرتے ہوئے اس کے نعوذ باللہ بن ذالے اس کے وجود ہی کا انکار کر دے اس میں بھی اسے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے اس کی خدای پر کوئی حرف نہیں آ رہا ہے پوری دنیا مل کے اگر اس کا انکار کر دے تو اس کی خدای میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی اور پوری دنیا مل کے اپنا سر سجدے میں رکھ دے تو اس کی خدای میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یہ ہماری ہماری بھلائی کے لیے ہے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کی اس کی خدای میں اضافہ نہیں ہوتا ہمارے ٹیسٹ اور ہمارے شعور میں بلندی آ جاتی ہے ہمارے شعور میں بلندی آ جاتی ہے اس لیے کہ کمال کو دیکھ کر اس کی تعریف کرنا یہ شعور کی علامت ہے حیوان کبھی کمال کو دیکھ کر تعریف نہیں کرتا یہ انسانی شعور کا تقاضہ ہے کہ جب وہ کمال کو دیکھے تو وہ اس کی تعریف کریں بات ختم ہو رہی ہے میرے مطابق ایک مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تین طرح کی تسخیر کریں اور قرآن کی متعدد آیتوں سے بھی یہ بات ثابت ہے ایک تسخیر نفس اپنے آپ کی تسخیر کریں پھر انسانوں کی تسخیر انسانوں کی تسخیر اور پھر کائنات کی تسخیر تسخیر نفس کیسے کرے عبادت کے ذریعے اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے جہاد اکبر کے ذریعے جس کو پیغمبر نے جہاد اکبر کہا ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول اپنے اوپر کنٹرول کیا نہیں ہیوانی خواہشات کی اوپر کنٹرول یہ انسانیت کا تقاضہ ہے پھر انسانیت کی تسخیر انسانیت کی تسخیر کس طرح سے تلوار اور توپ اور گولے سے نہیں اخلاق کے ذریعے یاد رکھئے اگر آپ نے ایک انسان سے مسکرا کے گفتگو کی تو اسے اپنا بنا لیا اور اگر ایک انسان سے آپ نے مو بگاڑ کے گفتگو کی تو ہمیشہ کے لیے اس کو اپنا دشمن بنا لیا تسخیر انسان اخلاق کے ذریعے سے تسخیر کائنات جس کے لیے قرآن میں متعدد آئیتیں ہیں کہ ہم نے سورت اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہم نے زمین اور آسبان کو تمہارے لیے مسخر کیا یہ تسخیر کائنات کس کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے ٹکنالوجی کے ذریعے سے جب یہ تینوں تسخیریں انسان کر لے گا ہے بحیثیت ایک مسلمان کے تو یقیناً وہ اس بات کا مزداق ہوگا کہ وہ خداوند عالم کا آخری پیغام ہے یقیناً خداوند عالم کا آخری پیغام اپنی جگہ اٹل ہے مگر ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان پیغامات کے حامل بن سکیں اور اس کے بعد چونکہ علامہ اقبال کا مصرہ ہی ہے اس لیے اسی ایک مصرے پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا ایک شیر پر علامہ ہی کے ایک شیر کے اوپر اور وہی شیر ہمارا مستقبل ہے کہ سبق پھر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ ابھی آپ جناب ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے اپنے کچھ خیالات آپ پیش کر رہے تھے آپ مدینہ العلوم کالیج ہلی گرڈ کے منیجر ہیں